کیا ہوتا اگر آپ رات کے اندھیرے میں بھی دن کے اجالے کی طرح دیکھ پاتے ہمیں یہ بھلے ہی ایک سپنے جیسا لگتا ہے پر کچھ جنگلی جانور سچ میں ایسا کرنے کی قابلیت رکھتے ہیں اس کے علاوہ رات میں جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے اس وقت ہی آنیملز شکار کی تلاش میں نکلتے ہیں آج کے ہمارے اس ویڈیو میں ہم ایسے ہی جیوہ کے بارے میں جاننے والے ہیں تو چلیے آپ کو ملواتے ہیں ان آنیملز سے گریٹ ہونڈ آولز کو نورت امریکہ میں پائے جانے والے آولز کی سب سے بڑی سپیشیز میں سے ایک مانا جاتا ہے امریکہ کے سوا یہ دنیا بھر کے الگ الگ حصوں میں پائے جاتے ہیں ایسے میں یہ ایریا اور ریجن کے حساب سے خود کے کلرز کو بھی کچھ حد تک بدل سکتے ہیں اس کے علاوہ علاقوں کے حساب سے یہ الگ الگ سائز میں بھی پائے جاتے ہیں کچھ آولز جہاں سترہ سے پچیس انچ کے ہوتے ہیں تو کچھ تیل سے پانچ فیٹ تک بڑے بھی ہو سکتے ہیں ان کی آنکھوں کا کلر یلو ہوتا ہے آنکھیں کافی بڑے آگار کی ہوتی ہیں اور یہ لمبی دوری تک آسانی سے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ رات کے گھپ اندھیرے میں بھی دیکھ سکتے ہیں دراصل یہ عام طور پر رات کے سمیں ہی شکار کرتے ہیں ان کو کھانے میں چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑوں سے لے کر رینگنے والے جیف پسند ہوتے ہیں دوسرے زیادہ تر پکشی جہاں ہر سال مائیگریشن کرتے ہیں وہی یہ آول مائیگریشن نہیں کرتے نمبر نائن سٹرہ تیل فروڈ بیٹس سٹرہ تیل فروڈ بیٹس آہم طور پر رات میں لمبی دوری تائے کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں ساتھ یہ شکار بھی رات ہی میں کرتے ہیں یہ بیٹس ایک رات میں ہزاروں مچھروں کو حضم کر جاتے ہیں ان جیووں کی سیونٹی پرسند پاپیلیشن مسکیٹوز اور انسیکٹس کھا کر ہی زندہ رہتی ہے آپ کو بتا دے کہ یہ کریچرز آم طور پر جھنڈ میں رہتے ہیں ایسے میں ان کی تعداد ایک لاکھ سے دس لاکھ کے بیچ ہو سکتی ہے حالانکہ ان کی کچھ سپیشیز ایسی بھی ہے جو مچھلیوں کا بھی سیون کرتی ہے ان کو آم طور پر کیوز اور ٹریز کے اردگرد آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے میٹنگ کے لیے ایک میل فیمیل کا دھیان اپنی طرف کھیچنے کے لیے آس پارس منڈرانے کے ساتھ ساتھ اپنے پنکوں کو تیزی سے پھڑ پڑاتا ہے ایسے میں اگر فیمیل میل کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے تو میٹنگ کے لیے زمین تیار ہو جاتی ہے جس کے کچھ ہی دنوں بعد ماں بچے کو جنم دیتی ہے پیدا ہونے کے شروعاتی دنوں سے ہی ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اور یہ پروسس چھ مہینوں تک جاری رہتا ہے اس کے بعد کے مہینوں میں یہ بچے اپنے پریوار کے دوسرے سدسیوں کی ہی طرح مچھروں اور دوسرے چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑوں کو کھا کر اپنا پیٹ بھرتا ہے جہاں موت سپیشیز کے زیادہ تر میمبرز دکھنے میں بہت ہی بھتے لگتے ہیں وہی ایلیفنٹ ہاک موت کافی زیادہ بیوٹیفل لگتے ہیں ان کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے خود اوپر والے نے انہیں گولڈ اور پنگ کلم میں پینٹ کر کے زمین پر چھوڑ دیا ہو یہ جیو رات کے سمیں ایکٹیو ہوتے ہیں اور اپنے کھانے کی تلاش کرتے ہیں ظاہر ہے کہ یہ رات میں آسانی سے دیکھ سکتے ہیں اور شکار کے قریب پہنچنے کے لیے اپنی تیز آنکھوں کے سوا سونگنے کی شکتی کا بھی استعمال کرتے ہیں یہ فلاور نیکٹر جیسی چیزیں کھا کر اپنا پیٹ بھرتے ہیں آپ کو بتا دے کہ یہ کریچرز اڑتے وقت اپنے پنکھوں کو ایک سیکنڈ میں ستر سے بھی زیادہ بار پڑھڑا سکتا ہے قریب ایک سال تک زندہ رہنے والے ان نائٹ ویجن آنیملز کی تعداد میں کلائمیٹ چینج کے چلتے پچھلے کچھ سالوں میں بھاری کمی دیکھی گئی ہے آج سے قریب 300 ملین ایئرز پہلے ڈراغن فلائز استطیق میں آئی تھی رات کے سمیں ایکٹیو رہنے والے ان جیووں کی پانچ ہزار سے بھی زیادہ پرچاتیاں موجود ہیں یہ جیو اڑتے وقت ہی اپنے شکار کو پکڑتے ہیں اور اگر یہ ایسا نہیں کر پاتے تو انہیں بھوکا رہنا پڑتا ہے ساتھ ہی یہ ہوا میں ہی میٹنگ پروسس کو بھی نبھا سکتے ہیں اس کے سوا جہاں دوسرے کیڑے مکوڑے موقع ملتے ہی انسانوں پر چھپڑ پڑتے ہیں وہیں یہ فلائز نہ ہی کسی طرح کا ڈنک مارتے ہیں اور نہ ہی کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں آپ کو بتا دے کہ ان ڈراغنز کی آنکھیں کافی زیادہ بڑی اور انوکھی ہوتی ہے جس کی مدد سے یہ رات کے اندھیرے میں بھی ساف ساف دیکھ سکتی ہے ان کریچرز کی لمبائی دو فیڈ یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے یہ اڑتے وقت ایک ننھے سے ہلیکاپٹر کی طرح لگتی ہے انجینئرز کو ان کے اڑنے کا طریقہ ہنکلز لیف ٹیلڈ گیکو کی آنکھوں کے اوپر آئیلٹس نہیں پائی جاتی اس طرح سے یہ اپنی آنکھوں پر جمی دھول مٹی کو ٹنگ کی مدد سے ساف کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ گیکوز رات کے اندھیرے میں بھی دیکھ سکتے ہیں اسی بجر سے یہ سپائیڈرز، وارمز اور سمال روڈنٹس کا چھپ کر آسانی سے شکار کرتے ہیں آپ کو بتا دے کہ ان گیکوز کی عمر دو سے نو سالوں تک ہو سکتی ہے ان کے شریر پر گری براؤن، براؤن گرین اور بلاک کلرز بھی پائے جاتے ہیں ان کی ٹیل دکھنے میں ایک لیف کی طرح لگتی ہے ان کے پنجے کافی زیادہ سٹکی ہوتے ہیں اسی بجر سے یہ پیڑوں پر آسانی سے چڑھنے کے بعد رات کے اندھیرے میں بھی شکار کر سکتے ہیں میٹنگ کے بعد ایک ماں دو سے چار انڈے دیتی ہے نمبر 5 اوگر فیس پائیڈر ساؤتھ ایسٹ یونائٹڈ سٹیٹس میں پائی جانے والی یہ سپائیڈر گھپ اندھیرے میں بھی دیکھ سکتی ہے آپ کو بتا دے کہ یہ مکڑیا رات کے سمیں انسانوں کی تلنا میں دو ہزار گناہ زیادہ کلیارٹی کے ساتھ دیکھ سکتی ہے اسی بجر سے یہ رات میں چھوٹے موٹے کیڑوں کا شکار کر کے اپنا پیٹ بھرتی ہے ان سپائیڈرز کی رفتار بھی بہت تیز ہوتی ہے ان کیریچرز کے پاس کار نہیں ہوتے اور یہ سننے کے لیے لیکس کا استعمال کرتی ہے یہ مکڑیا سو سے دس ہزار ہرٹس کے بیچ کے ساؤنڈ کو آسانی سے سنس کر سکتی ہے یہ قریب ایک انچ لمبی ہوتی ہے اور ان کا لیکس پان تین انچ ہو سکتا ہے یہ سپائیڈرز گارڈنز اور بوش لینڈز میں پائی جاتی ہے لیکن گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ یہ انسانوں کو کسی بھی طرح کا نقصان نہیں پہنچاتی نمبر فور مانٹس شرمپ مانٹس شرمپ کو خطرناک شکاری مانا جاتا ہے یہ جیو 0.22 کالیبر بولٹ کی رفتار سے اپنے شکار پر حملہ بولنے کی قابلیت رکھتا ہے اس حملے سے سٹرونگ گلاس والے ایکوئریم کو بھی آسانی سے توڑا جا سکتا ہے یوں سمجھئے کہ ان کے وار کرنے کی رفتار ہماری پلک جھپکنے سے پچاس گناہ تیز ہوتی ہے جس وقت یہ وار کرتے ہیں اس سمیں کافی تیز ہیٹ نکلنے کے ساتھ ساتھ پانی میں بولبولے بھی اٹھنے لگتے ہیں اگر ان کی آنکھوں کی بات کی جائے تو یہ دوسرے جیووں کی تلنا میں بہت اٹریکٹیو ہوتی ہے یہ جیو اپنی دونوں آنکھوں کو کسی بھی دشاں میں گھما سکتے ہیں ان سپیشل اور اٹریکٹیو آئیس کی وجہ سے ہی یہ جیو رات کے اندھیرے میں آسانی سے دیکھنے کے علاوہ اپنے شکار پر بھی چبردست حملہ کر سکتے ہیں ان شرمپس کی لمبائی چار انچ کے آس پاس ہوتی ہے جو کی بدولت ہی ان جیووں کی اپنی ایک الگ پہچان ہے نمبر 3 ٹارسیر لونگ اینکل بون اور شورٹ باڈی والے ٹارسیر اپنی بڑی آنکھوں کی وجہ سے کافی زیادہ اٹریکٹیو لگتے ہیں ان آنکھوں کی بدولت ہی یہ رات کے اندھیرے میں بھی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں رات کے سمیں سکریے رہ کر یہ برڈز سنیکز اور لیزرڈز کا شکار کرتے ہیں ان کا ہیڈ پوری طرح سے راؤنڈ ہوتا ہے اور یہ اپنی گردن 180 ڈگری تک بھی گھما سکتے ہیں ان کے کان کافی بڑے ہوتے ہیں اس کے علاوہ ان کی انگلیاں بھی کافی بڑی ہوتی ہیں اسی بجو سے نائٹ ویژن والے یہ جیو پیڑوں پر اپنی مضبوط پکڑ بنایا رکھتے ہیں ٹارسیر کی لمبائی 8.5 سے 16 سنٹی میٹرز تک ہوتی ہے اور انہیں ایشن کانٹیننٹ میں آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے حالانکہ یہ شان سبحاب والے جیو عام طور پر انسانوں کے سمپرک میں آنے سے بچتے ہیں ساتھ ہی یہ کیامرہ فلیش سے بھی گھبراتے ہیں ویسے ان کیچرز کو الگ الگ طرح کی آواز نکالنے کے لیے بھی جانا جاتا ہے پیٹ وائپرز کے شریر میں خاص طرح کے سنسز پائے جاتے ہیں جس کی بجے سے یہ رات کے سمیں ایکٹیو رہ کر بھی شکار کر سکتے ہیں انہیں کھانے میں سمال روڈنز، ریپٹائلز اور برڈز پسند ہوتے ہیں بہی ان سامپوں کے شکاریوں کے لسٹ میں ہیومنز، لارج میاملز اور لارج برڈز آتے ہیں ان کے رات میں نکلنے کا ایک کارن تھنڈا اور شانت واتاورن بھی ہے ان سنیکس کی باڈی ڈاک گرین سے برائٹ کلرز میں پائی جاتی ہے بہی ان کی لمبائی ایک سے تیرا فیٹ اور وزن سات کلو تک ہو سکتا ہے آسٹریلیا سے لے کر اریزونا تک پائے جانے والے ان سامپوں کی قریب ڈیٹھ سو سے بھی ادھک پرجاتیاں موجود ہیں یہ کافی زیادہ شرمیلے سبھاف کے ہوتے ہیں اور خطرہ محسوس ہونے پر ہی حملہ کرتے ہیں عام طور پر یہ جیو 12 سے 18 سالوں تک زندہ رہتے ہیں حالانکہ کچھ ماملے ایسے بھی دیکھے گئے ہیں جہاں ان سامپوں کی عمر 24 سالوں تک بھی پائے گئی ہیں ویسے یہ بہت زہریلے ہوتے ہیں اور ان سے دوری بنا کر رکھنا ہی صحیح رہتا ہے یوں تو کیاٹ فیملی کے سارے میمبرز رات میں آسانی سے دیکھ پاتے ہیں مگر ان سب میں شیر سب سے ڈومینیٹنگ ہوتا ہے شیر کو جنگل کا راجہ ایسے ہی نہیں کہا جاتا قریب 15 سالوں تک زندہ رہنے والا یہ جنگل کا راجہ رات کے سمیں سکریہ رہ کر شکار کرنے کے لیے جانا جاتا ہے ایفریکہ اور ایشن کانٹینینٹ میں پائے جانے والے یہ چانور عام طور پر 15 سدسیوں کے جھنڈ میں رہتے ہیں ایک میل لائن اپنے علاقے کی رکشہ کرتا ہے اور فیمل کو شکار کرنے کی ذمہ داری ملتی ہے حالانکہ شکار کرنے کے بعد پہلا نوالا میل ہی کھاتا ہے وہی شکار کا پیچھا کرتے وقت ان چنگلی جانوروں کی رفتار 80 کلومیٹرز پر آور سے بھی زیادہ پہنچ جاتی ہے دوسرے جانوروں کے جھڑپ ہونے پر جس وقت ایک شیر دہاڑ مارتا ہے تو اس کی آواز 8 کلومیٹر سے بھی زیادہ دور تک سنی جا سکتی ہے آپ کو بتا دے کہ شیر ایک دن میں 16 سے 20 گھنٹے آرام کرنے اور سونے میں بتاتے ہیں وہی شیر نیا شکار کرنے کے لیے اکثر رات کا سمیہ چنتی ہے تو چلیے اسی کے ساتھ ہم آپ سے ودا لیتے ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا تو جاتے جاتے ہمارے اس ویڈیو کو لائک کر دے اور کومنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ ان میں سے کونسا نائٹ ویژن کرییچر آپ کو سب سے زیادہ انٹریسٹنگ لگا اور ہاں اگر آپ نے اب تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ترنت کر دے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دے تاکہ آپ تک ہماری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جل سے جل پہنچ جائے